موسیقی نمشکار میریہ اور آپ دیکھ رہی ہے بحار انسوٹس لگتار بحار میں تھنڈ کا کہہر جاری ہے اس تردی کے ستم سے لوگوں پر اس کا اثر دکھنے لگا ہے اور سب سے زیادہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں وہ لوگ جو گریب طبقے سے آتے ہیں اور ایسے میں زلہ پرشاسن بھی تمام زلوں کی ایکٹیو نظر آ رہی ہے تمام زلوں کے ڈی ایم ہے وہ تمام رین بسوئیروں کا نیرکشن کر رہے ہیں نیرکشن میں کوئی کمی تو نہیں ہے اس کا بھی جائزہ لے رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ اسی بھی سیتہ مڑی کے ڈی ایم نے بھی لوگوں کے بیچ جا کر لوگوں کو کمبل دیا ہے کمبل وطرن کیا ہے اور جو رین بسیرہ ہے اس کا بھی نیرکشن کیا ہے آپ کو بتایا کہ لگتار تھنڈ کا کہر جاری ہے اور ایسے میں تاپمان جو ہے لگتار نیچے گر رہا ہے بات سبھی زلوں کی کر لے تو پٹنا کے سہیت سہیت تمام زلوں میں بھی سیتہ مڑی میں بھی جو تاپمان ہے وہ لگتار نیچے گر رہا ہے نیرونتم تاپمان کی بات کریں تو ہمیشہ 11 ڈگری یا 12 ڈگری سیلسیس تک نیرونتم تاپمان بنا ہوا اور ایسے میں جو یہ پہل کی گئی ہے ڈی ایم کے دوارہ ایک اچھی تصویر نکل کر آئی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ تمام زلوں میں رین بسیرہ کی ویوستہ کی گئی ہے تاکہ جو گریب تبکی کے لوگ ہیں انہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو اسی کو لے کر اب سیتہ مڈی کے ڈی ایم بھی لوگوں کے بیچ اترے اور وہاں پہ لوگوں کے بیچ کمبل کا وطرن کیا اور اس کے بعد جو ہے رین بسیرہ کا نیرکشن کیا آپ کو بتا دیں کہ سیتہ مڈی کے ساتھ ساتھ گیا بھاگرپور پورنیا ساران سہیت کئی ایسی زلے ہیں جہاں آگ کولڈ ڈے کے لیے الارٹ کیا گیا ہے لگتار شیت لہر کی چپیٹ میں لوگ آ رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ سردی کے ستم کی وجہ سے سب سے زیادہ جو مریضوں کی سنکھیا بڑھتی ہے اور ایسے میں ہارٹ کی سمسیات زیادہ بڑھ رہی ہیں اور سٹروک کی سمسیات جو ہے وہ بھی زیادہ بڑھ رہی ہیں ایسے میں جو زلہ پرشاسن ہے وہ بھی علاو کی ویوستہ بھی ہر چوک چوراہوں پر کرا رہا ہے اور وہی سیتہ مڈی کی اگر بات کر لے تو سیتہ مڈی میں بھی جو ہے علاو کی ویوستہ زلہ پرشاسن کی طرف سے کی گئی ہو اور اب جو ہے تصویریں نکل کرائی ہے جو سیتہ مڈی کے ڈی ایم نے لوگوں کے بیچ جا کر کمبل وطرن کیا ہے اور تمام جو جانکاریاں ہیں وہ بھی لی ہے اور جو رہن بسیرہ ہے وہاں پر ویوستہ ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں کسی طرح اگر کوئی کمی پائی گئی ہے تو اس کا بھی جائزہ لیا اور اس کے بعد جو ہے تمام سمبندی تتھی کاریوں کو نردیش دی ہے کہ جو سمسیات ہے وہ جلد سے جلد سدھار لائے جائے تاکہ جو گریب تپکی کی لوگ ہیں انہیں کوئی پریشانی نہ ہو لگتار سیتہ مڈی میں بھی پارا گرتا جا رہا ہے پارے گرنے کی وجہ سے شیط لہر کے ساتھ جو ہے پچھوا ہوا بھی تیج گتی سے چل رہی ہے جس کی وجہ سے کنکنی زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی اور جو بتا دے کہ دس جنوری تک جو اسیتی ہے ایسی ہی بنی رہے گی کڑھا کے کی تھنڈ میں لوگوں کو ٹھٹرن محسوس ہوگا ہاتھ گلہ دینے والی جو سرد ہے وہ پڑھ رہی اور لوگوں کو اسی میں زلہ پرشاسن کی طرف سے سترک رہنے کے آدیش بھی جاری کی گئے تاکہ ان کے سواست پر کوئی اثر نہ پڑے تو اس وشاہ میں فلال کے لئے تنا ہی چینل کو سبسکرائب کریں فیس بو پیچ کو لائک کریں ساتھ ہی بیہار کی تمام چھوٹی بری خبر سب سے پہلے اپنے پاس پانے کے لئے نجھے دیگے نمبر پر ضرور میسج کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ